اسلام کونم ویلکم ڈو روف ٹاک گوٹ فارمنگ اور آج میں اپنی جو فنسی ہنس کا فٹ اپ ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو اڈیشن کیا ہے ان کو گرمی سے بچانے کا اس کے اندر آپ لوگوں کو دکاؤں گا جی تو گرمی کی شدر چونکہ بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس وئے سے میں نے کولر جو ہے تقریباً تین چار دن ہوئی ہے اور وہ میں نے انسٹال کیا ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ پرندے بلکل جہاں پر ہوا لگ رہی ہے اور بہت زیادہ سکون کے اندر رہے ہیں تو ہر ٹائم جو ہے ان کا مو کولا رہتا ہے اور گرمی کی وجہ سے یہ کامتے رہتے تھے تو یہ میں کولر لے کے آئے ہوں سمال سائز ہی ہے دو خوٹ بائی دو خوٹ کا اور یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے اندر کی تیمپریچر کا بایدار میں جی سیڈ پہ میں نے شیٹ لگائی بھی تھی ٹھیک ہے گرمی سے بچاؤ کے لئے اور اب یہ کولر کے ایڈیشن کے لئے سے بہت زیادہ فکر پڑ گیا تو یہی نین ایک چیز ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے مرگیوں کو بہت زیادہ ٹھنڈا انوائرمنٹ دینا ہے مچانے کے لئے لیکن یہ ہے کہ بیسک بلکل جو گرمی ہے اس سے اگر یہ باجیں تو انف ہوتا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا اسیو یہ ہے کہ کولر کی ڈریکشن ہوا کی ادھر سے سامنے کی طرف ہے تو آکر دیوار ہے لیکن ساتھ ہی دروازہ بھی ہے تو اس کا جو آدھا حصہ وہ میں کور کر دوں گا جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ڈریکشن ہوا باہر نہیں نکل جائے گی تھوڑا بہت جو ہے یہ شیٹ کے اندر گھومے گی جس کی وجہ سے اس شیٹ کے جو پنجرے ہیں ان کو بھی ہوا کافی حد تک بہتر لگے گی لیکن ابھی بھی اندر کا ٹیمپریچر ایسا ہے کہ جو اوپر میرے یہ برڈز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کوئی اتنی گرمی ہے فیل نہیں کہا رہے ہیں یہ چھوٹے چوزے ہیں لائٹ سوسکس کے ہیں تو یہ بھی مطلب پہ مناسیب ہے اچھا یہاں پہ جو میرے پاس یہ برڈز ہیں بریڈر لائٹ سوسکس کے ادھر بھی یہ چھاؤں کے اندر خیمے ہیں ٹھیک ہے اوپر جامن ہے لیکن پھر بھی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ کار رہا ہوں میں کہ یہ نیچے جو آپ کو دیسی مرگیاں دیکھ رہے ہیں اس میں سے مرگے کو ہم زبا کر لیں گے روشت کے لیے اور مرگیوں کا کئی اور بندوست کر دیں گے دو مرگیاں جو ہیں تو ان لائٹ سوسکس سپیڈرز کو یہ پنجرہ یہاں ساپ کر کے ادھر شفٹ کر دوں گا تو یہ کہ ان کو بھی بہترین محول مل جائے گا پھر جہاں تک بات ہے اس شت کے پر جو شت بنایا ہے تو یہ بھی گرمی یہاں پہ شدد کافی زیادہ ہو جائے تو ابھی میں نے چھوٹی سی ایک ان کے لیے نے ایک جگہ بنائی ہے جس کے اندر میں نے ریت دالی تھی تو یہ ریت تھوڑی اور زیادہ لاکھ اکم از کم دو تین انچ ریت دال جائے گی تو اس کو میں گلہ کر دیا کروں گا تو اکم از کم آدھا دن نکال جائے کرے گی تو دن میں دو دفع گلہ کر دیا اس سائیڈ پہ ترپال ہے اس کو میں تھوڑا ہٹا دوں گا تو یہ کروسنگ بھی ہوا کی مزید بہتر ہو جائے گی تو لیکن یہ کہ یہ اس سائیڈ پہ پھر بھی کیونکہ ہوا زیادہ کروس ہوتی رہتی ہے تو اتنا زیادہ ہیٹ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیٹ ہے باند ہے تو اس میں ہیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ بن رہا تھا جس کی ویسے میں نے پولر کا بند بست کی ہے تو بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی فینسی ہم سٹ اپ کے اوپر اپڈیٹ دیئے میں نے تو پولر جو ہے لازمی لگائیں ٹیمپریچر ان کا آپ نورمل رکھیں گے گرمی سے بچائیں گے تب ہی یہ بچیں گے نہیں تو ان میں ہوتا ہی ہے کہ گرمی کی وجہ سے ان کو موشنگڑا لگی آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کھانا پینہ چھوڑ دیں گے اور دنوں کے اندر آپ کا برڈ ایکسپائر ہو جائے چلیں نیکس ویڈیو میں انشلا آپ لوگ سے ملکات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ